میرے محکرم بھائیو دوستو بزرگو اللہ نے قرآن حکیم کی ان آیات میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ فرمایا جو نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری امت سے زیادہ متقی ہے اور نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری امت کا سب سے بڑا امام ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری امت میں سب سے بڑا بزرگ ہے نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات کے فرش ارش پر اس کے چرچے ہوتے ہیں میرا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جب اس کائنات کو بنایا گیا اللہ کے ارش پر یہ بات لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ساتھ اللہ نے یہ بات لکھی تھی میں جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے رزق کو کم کر دیتا ہوں اور جس کے لیے چاہتا ہوں اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہوں اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا ہوا تھا کائنات میں جب کوئی تنہا انسان ہوتا ہے اللہ اس کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کسی کو ساتھی بناتے ہیں کسی کو رفیق بناتے ہیں جو اپنے غم اس سے بتاتا ہے جو اپنے خوشیاں اس سے بتاتا ہے میرے نبی علیہ السلام کا وہ دور بھی تھا جب آپ یتیم پیدا ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تجسس میں رہتے تھے افسوس میں رہتے تھے کبھی اپنی اممہ کو یاد کرتے تھے کبھی اپنے باپ کا تذکرہ سنتے تھے کبھی راستوں کے اندر رسول اکرم علیہ السلام بہوش بلیا کرتے تھے کبھی آپ کی پریشانیوں کے عالم میں اضافہ ہو جاتا تھا اللہ رب العزت نے اسی جوانی کے اندر اللہ کے نبی کو ایک دوست عطا فرمایا تھا جس نے رسول اللہ سے کہا تھا آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں میں بھی کپڑے کی تجارت کرتا ہوں آجائیے ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں وہ دوست جو بچپن میں بنا تھا نبوت سے پہلے بنا تھا رسالت سے پہلے بنا قرآن سے پہلے بنا دنیا کی تمام چیزوں سے پہلے بنا تو اس دوست کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کہا جاتا ہے نبی اپنی تجارت کرتے ہیں صدیق اپنی تجارت کرتے ہیں دونوں ہم عمر بھی ہیں بلکل قریب زمانہ کے بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی جب چھپ کر عبادت کرتا تھا ایک آدمی ابن دغنہ تھا وہ اس وقت مکہ کا بہت بڑا سردار تھا قوم نے کہا ابو بکر صدیق سے کہ اس کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے سیدنا صدیق اکبر کو گھر سے باہر نکالا گیا راستے میں چلتے ہوئے آپ کو وہ آدمی ملا جس کو ابن دغنہ کہا جاتا ہے وہ ابو بکر صدیق کو راستے میں روک کر کہتا ہے ابو بکر بتا تو کدھر جاتا ہے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے ابن دغنہ آپ کے گھر کو دیکھتا ہے دروازے بند پڑے ہیں سمان اندر پڑا ہے ابو بکر خالی ہاتھ پہ ہیں قوم ظلم کرتی ہے نعرے لگاتی ہے ابو بکر کے پیچھے آ جاتی ہے ابن دغنہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق کو کھڑا کرتا ہے اور کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اے ابو بکر انکل تسل الرحمہ تو تو صلح رحمی کرتا ہے تحمل القلہ تو تو دوسروں کے سمان اٹھاتا ہے تقسب المادومہ تو غریب آدمیوں کو فائدے دیتا ہے تقریز زیفہ تو مہمان کی زیافت کرتا ہے تو عینو علا نوائی بالحق کی حق بات کی سمت میں تو چلتا ہے ابو بکر تجھے تیری قوم نکال دے اور ابن دغنہ اس کو دیکھ جائے تو ملک سے باہر جائے ابن دغنہ اس کو برداشت کر لے تیری قوم تیرے امت ظلم کرے ابن دغنہ اس کو برداشت کر لے اللہ کی قسم تیری گرنٹی آج ابن دغنہ اٹھائے گا اور تیری زمانت ابن دغنہ دے گا اور تیری زمانداریاں ابن دغنہ لے گا وہ جس وقت کھڑا ہو کر قوم کا سردار تھا کافروں کا بہت بڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی اگر عبادت کرتا ہے اس کی عبادت اس کو کرنے دی جائے اگر یہ کوئی نقصان کرے گا ذمہ داری ابن دغنہ کی ہے اگر یہ کوئی ظلم کرے گا ذمہ داری ابن دغنہ کی ہے اگر یہ کوئی گالی نکالے گا ذمہ داری ابن دغنہ کی ہے اگر کوئی مسئلہ آئے گا ذمہ دار ابن دغنہ ہے گویا دین کا سرپرست ابو بکر صدیق ہے اور اس کا سرپرست جو اس وقت بنتا ہے وہ کافروں کا سردار ہے جس کو ابن دغنہ کہتے ہیں قوم نے کہا اگر ابو بکر عبادت کرنا چاہتا ہے اپنے رب کو پکارنا چاہتا ہے اپنے گھر میں جا کر عبادت کر سکتا ہے مگر راستے پر نہیں کسی اور جگہ پر نہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو منظور کر لیا جس وقت وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے تھے اور ان کے گھر کی آواز جو تھی گھر کے سراہوں سے باہر نکل جاتی تھی وہاں پر قریشوں کی عورتیں آ کر حضرت ابو بکر صدیق کا کلام سنتی تھی قوم کو بعد میں پتا چلا ابو بکر کی آوازیں تو ان کے کانوں میں پڑھتی ہیں یہ متاثر ہو گئی ہیں پھر اس کے بعد ابن دغنہ کو بتایا گیا ابو بکر کو تم نے روکا تھا مگر وہ ہمارے بچوں پہ اثر کرتا ہے ہماری عورتوں پہ اثر کرتا ہے اس کی گفتگو کی وجہ سے مسائل بن چکے ہیں لہٰذا اس کو روک دیا جائے پہلا صحابی رسول اللہ کا پہلا شاگرد نبی علیہ السلام کی پوری دین کی جو محنت وہ ساری ابو بکر صدیق پہ ہے اور ابو بکر کی محنت سارے صحابہ پر ہے نبی کی ساری نگاہوں کا مرکز ابو بکر صدیق ہے اور ابو بکر کی نگاہوں کا مرکز صحابہ اکرام ہے نبی نے سب سے پہلے قرآن حکیم پر عمل کا حکم ابو بکر صدیق کو دیا تھا اور سیدنا ابو بکر صدیق نے باقی صحابہ کو حکم دیا تھا وہ وقت بھی آیا جس وقت رسول اللہ نے دین کی دعوت دی حضور اللہ پر ہر بندہ ایمان لے آیا لیکن میرے نبی کہتے ہیں ہر بندے کو جب دعوت دی گئی وہ سوچنے لگ پڑا اس کے بعد اس نے مشورہ کیا مشورے کے بعد اس نے آ کر کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا نہیں پڑا تو نہیں پڑا یہاں تک کہ ایک صحابی وہ تھا جس کو میں نے کھڑے ہو کر دین کی دعوت دی اس نے نہ باپ سے مشورہ کیا نہ ماں سے مشورہ کیا نہ رشتداروں سے مشورہ کیا بغیر سوچے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے کھڑے کھڑے اس نے مجھے کہہ دیا اگر تُو نبی ہے تجھے ماننے والا صدیق اکبر میں ہوں اگر تُو رسول ہے تیری رسالت کو ماننے والا صدیق اکبر میں ہوں سب نے مشورہ کیا ہے مگر ابو بکر نے مشورہ نہیں کیا سب نے سوچ کر ایمان قبول کیا ہے مگر ابو بکر نے سوچ کر نہیں کیا سب نے غور کر کر اسلام قبول کیا ہے مگر ابو بکر نے غور کر کر نہیں کیا سب نے وقت لیا مشورہ کیا ایمان لیا مگر ابو بکر نے نہ وقت لیا نہ مشورہ کیا نہ سوچے نہ غور کیا نہ فکر کی نہ تدبر کیا نہ خسارے کا سوچا نہ نقصان کا سوچا نہ کسی اور چیز کا سوچا جس وقت میرے آقا علیہم السلام نے اللہ کے اس بندے کے سامنے اپنے دین کی دعوت کو پیش کر دیا اسی پاؤں پہ کھڑے ہو کر ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ میں آپ کے دین کو مانتا ہوں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں اس لیے میرے نبی کہتے ہیں میں کھڑا تھا رب کے فرشتے آسمان سے اتر گئے رسول اللہ پہ وہی آگئی اے اللہ کے نبی آپ کا یہ ساتھی جس کا نام ابو بکر صدیق ہے اللہ نے قرآن میں آسمانوں سے اس کا نام صدیق رکھ دیا ہے اور اس کا نام عطیق رکھ دیا ہے اور عطیق کا مطلب ہوتا ہے آگ سے ازاد کر دیا گیا ساری دنیا کو بعد میں پتا چلے گا میں آگ سے بچ گیا ہوں مگر ابو بکر صدیق کو اس دنیا کی دھرتی پر اس زمین پر اس کائنات پر اس رب کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے رسول اللہ کی زبان پر آپ کے اوپر وہی آ کر یہ بتایا گیا یہ صدیق بھی ہے یہ عطیق بھی ہے یہ ابو بکر بھی ہے آگ سے ازاد بات میں نہیں ہوگا بلکہ اسی وقت رب اس کو آگ سے ازاد کرتا ہے چنانچہ صبح کے وقت میرے نبی جس وقت جاتے ہیں بازار کی کچھریاں لگ گئی ابو بکر صدیق چلتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام آتے ہیں ایک بندہ آگے چلتا ہے پیچھے ابو بکر صدیق چلتے ہیں میرے نبی نے اس ساتھی کو بلا لیا بلا کر پوچھا تجھے پتا ہے تیرے آگے کون ہے اور تو اس سے آگے کیوں ہے تیرے پیچھے ابو بکر صدیق ہے اللہ کے قسم جہاں راستے میں یہ چلے اور اس سے آگے کوئی بندہ چلے یہ شریعت رب کے اندر جائز نہیں ہے لہٰذا تو پیچھے آجا ابو بکر کو آگے کر دے ورنہ تو گستاخ بن جائے گا اور رب کا کہہ تیرے اوپر ناظر ہو جائے گا وہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پیچھے آگیا سیدنا ابو بکر صدیق کو آگے کر دیا گیا تیرسول اللہ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا کہ ابو بکر پیچھے ہو اور اس کے آگے کوئی بندہ بھی چل رہا ہو اب یہ بندہ آگے تھا یہ پیچھے ہو گیا ہے محمد الرسول اللہ اپنے دماغ سے خوش ہو گیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کسی کے پیچھے نہیں جلنے دیا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو آگے کر دیا چنانچہ وہ وقت آیا میراد شریف ہو گئی عجیب واقعہ ہو گیا نبی نیچے آتے ہیں امت کو بتاتے ہیں میراد کو گیا بیت المقدس سے سواریاں اڑ گئی رب مجھے بلا کر لے گیا ساتھ آسمان میں نے سیر کر لیے ساتھ پیغمبروں سے میری ملقات ہو گئی رب سے ملقات ہو گئی گفتگو ہو گئی میں پیچھے مڑ گیا موسیٰ سے دس مرتبہ دوبارہ میری ملقات ہوئی آسمانوں سے نیچے اتر گیا کونڈی کھول کر گیا تھا وہ کونڈی جب واپس آیا ابھی تک ہل رہی تھی اتنی دیر میں رب نے مجھے میراج کروا دی ابو جہل ہسنے لگ پڑا سب نے کہا یہ دیوانہ ہے یہ مجنون ہے کون یہاں سے اوپر جا سکتا ہے کون نیچے آ سکتا ہے میں ہوتا آپ ہوتے ہمارے ایمان بھی شک میں پڑ جاتے کوئی بندہ اس کو یقین پر نہیں لاسکتا تھا ابو بکر جس وقت آئے ابو جہل کہہ کہہ مارتا ہوا راستے میں ابو بکر سے ملتا ہے کہتا ہے تو یہ بتا اگر کوئی بندہ کہے میں نے رات کو ساتھ آسمانوں کی سہرے کی ساتھ پیغمبروں کو ملا دس مرتبہ موسیٰ کو ملا رب کو ملا اتحیات کے توفے ملے ہوروں کو دیکھا جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا سب کچھ کر کر میں اپنے گھر کی کونڈی کو کھول کر گیا تھا واپس آیا ابھی تک وہ کونڈی ہل رہی تھی اتنے تھوڑے وقتوں میں اتنی مدت میں اتنے سیکنڈ میں اتنے منٹ میں اتنے سب کچھ میں میں نے سب کچھ کر لیا ہے اس وقت ابو جہل ابو بکر سے کہنے لگا بتا اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کر سکتا ہے ابو بکر نے بھی کہا نہیں یہ ممکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس وقت ابو جہل اور ہسنے لگ پڑا اس نے کہا اگر تُو نہیں مانتا پھر جس کو تُو نے پیغمبر کہا ہے جس کو تُو نے نبی کہا ہے جس کو تُو نے رسول کہا ہے وہ یہ دعوے کرتا ہے ابو بکر صدیق نے تحقیق نہیں کی ابو بکر نے رسول اللہ کے پاس حاضری نہیں تھی ابو بکر نے نبی سے پوچھا نہیں ابو بکر نے سوال نہیں کیا ابو بکر نے جواب نہیں مانگا ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر جا کر اس کی تحقیق کرتا ہوں نہیں چاہیے تو تھا ابو بکر جاتے تحقیق کرتے سوال کرتے جواب لیتے نبی کہاں گے کیسے گے کس کو ملے کیسے ہوئے کوئی تحقیق نہیں کوئی تدکر نہیں کوئی غور نہیں کوئی فکر نہیں اسی وقت ابو جہل کو ابو بکر صدیق نے وہ تماشہ مار کر جواب دیا تھا جو ایک وقت میں اممہ حاجرہ کے سامنے سارا کے سامنے اسرائیل کو قربانی کے لیے لے جاتے ہوئے شیطان نے کہا تھا کہ تیرا میاں اپنے بچے کو زبا کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے اس وقت ماں نے پوچھا تھا کوئی باپ بھی اپنے بچے کو زبا کر سکتا ہے اس وقت شیطان نے کہا تھا اگر تو نہیں مانتی تو ابراہیم لے کر جا رہا ہے جا اپنے بچے کو بچا لے اس وقت حاجرہ نے بھی کھڑے ہو کر ایک خوبصورت جواب دیا تھا اور وہ سوال کیا تھا آخر ابراہیم ایسا کیوں کرتا ہے اس وقت شیطان نے کہا تھا ابراہیم کا رب یہ چاہتا ہے حاجرہ نے کہا تھا اگر اس کا رب چاہتا ہے پھر حاجرہ بھی چاہتی ہے تو جا وہ قربان ہو جائے مجھے کوئی فکر نہیں یہاں پر بھی ابو بکر صدیق نے سوال کیا تھا بتا وہ کون ہے ابو جہل ہسنے رکھ بڑا ذہن میں تجسس بیدا ہوا کہ اب صدیق نبی کا انکار کرے گا رسالت کا انکار کرے گا حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے کان پوری طاقت کے ساتھ کھولے اور کھول کر جس طرح تجسس ہوتا ہے میں سنو تو صحیح وہ کون بندہ ہے جس نے یہ دعویٰ کر دیا جس نے اتنا بڑا کام کر دیا جس نے اتنا بڑا کارنامہ دے دیا ہے اس وقت ابو جہل دیکھتا ہے ابو بکر دیکھتے ہیں ابو بکر پوچھتے ہیں ابو جہل ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے اگر ایسا ہو جائے آپ نے پوچھا بتا ایسا دعویٰ کس نے کیا ہے ابو جہل نے اس وقت بڑی موجی آواز سے تنس کرتے ہوئے لان کرتے ہوئے یہ کہا تھا جس کو تو نبی مانتا ہے آج وہ اپنی میراج کا دعویٰ کر کر آیا ہے ابو بکر صدیق نے اسی وقت اپنی آنکھیں جھکانے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا اگر میرا نبی یہ کہتا ہے تو میں اس کی پوری تصدیق کرتا ہوں صداقت کس کو کہتے ہیں آج مسلمان کیا تصدیق کرتا ہے مسلمان کو تو نبی کی حدیث سنا دیں پہلے مانتا ہی نہیں مانتا ہے تو کہتا ہے میں تحقیق کروں گا اگر صحیح ہوگی تو بات کروں گا تحقیق ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے یہ سنت ہے حدیث ہے یہ کونسا کوئی بڑا کام ہے یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور مسلمان پہنچ جاتا ہے اور وہ وقت تھا ابو بکر نے کھڑے ہو کر سوچ کے بغیر تدپر کے بغیر فکر کے بغیر نظریہ کے بغیر مشورے کے بغیر حضور کی تصدیق کے بغیر نبی کی گفتگو کے بغیر سوال کے بغیر جواب کے بغیر ابو بکر صدیق پر دین کا ایسا تماشا مارا تھا اور یہ کہا تھا اللہ کی قسم اگر محمد الرسول اللہ میراج کا کہتا ہے تو میں مانتا کوئی ترقی نہیں غربت میں نبی آئے میرے نبی نے فرما دین غربت میں شروع ہے یہ غربت میں لوٹے گا یہ بات سارے ذہن میں رکھیں دین غربت میں آیا دین واپس غربت کی طرف پڑ جائے گا اگر مسلمان چاہتا ہے کہ میری دنیا کے مال میں ترقی ہو پھر میرا دین ترقی کرے گا میرے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا دین غربت میں آیا دین غربت میں لوٹے گا دین کی ابتدا میں سب غریب تھے دین کی انتہا میں سب غریب ہو جائیں گے مال کا طبقہ دنیا کا طبقہ دولت کا طبقہ کروڑوں کمانے والا گھربوں کی لین میں چلنے والا اگر یہ سوچے کہ میں دین پر ہوں میرے نبی نے کہا اس کو دین نصیب نہیں ہو سکتا دین اس کو نصیب ہوگا اگر کروڑ آتا ہے تو اس کی زکاة گئی عرب آتا ہے تو وہ گئی خرب آتا ہے تو وہ گئی سیلان بڑھ رہا ہے حضرت آشا کی طرح دس ہزار دینار آپ کے خدمت میں جس وقت آتے ہیں آفتاری سے پہلے قربان کر دیتی ہیں نوکرانی آ کر پوچھتی ہے اممہ جی روزہ آفتار کیوں نہیں کرنا تھا خجور تو باقی رکھ لیتی کہا اللہ کی قسم میرے رب کی قسم مجھے یاد تکتی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے میں صدقے میں اس طرح مشکول ہو گئی اور میں نبی کی حدیث کو سنتی جاتی تھی ایک خجور کا ٹکڑا دیتے جاؤ جنت کو بناتے جاؤ میں بناتی جا رہی تھی مجھے نہیں پتا چلا میں بھوکی ہوں مجھے نہیں پتا چلا میں روزہ دار ہوں مجھے نہیں پتا چلا میرے گھر میں کچھ ہے مجھے نہیں پتا چلا میرے گھر میں خجور بھی نہیں اللہ کی قسم وہ صدقہ مجھے متوجہ کر گیا رب کی طرف کر گیا جب مجھے پتا چلتا ہے دے میں رہا ہوں لیتا رب ہے جمع میں کرواتا ہوں کرتا رب ہے محفوظ میں کروا رہا ہوں کرتا اللہ ہے میں دیتی گئی میں نے نہیں سوچا کہ میرے گھر میں کیا ہے میں نے نہیں سوچا کہ میرا روزہ ہے میں نے نہیں سوچا کہ کیا ہے میں نے نہیں سوچا کہ کیا ہوگا میں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے آج افتاری کے لیے میرے پاس کچھ نہیں دین غربت میں آیا دین غربت میں لوٹے گا دین آجزی میں ہے دین آجزی میں لوٹے گا یہ دنیا دار طبقوں کی طرف دین کی سمت اسی لیے کم ہوتی ہے کہ وہ غریب بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے چنانچہ ایک وقت آیا میرے نبی نے انگوٹھی پہنی رسول اللہ کا صحابی حضور کی انگوٹھی دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کی انگوٹھی بڑی بہترین لگتی ہے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو بلایا بلا کر کہا جا تو بھی انگوٹھی بنوالے کہا یا رسول اللہ میں اس انگوٹھی پہ کیا لکھواؤں میرے نبی نے کہا یہ انگوٹھی لے جا یہ نگینہ لے جا کسی لکھوانے والے واسکلا جا اور اس کو کہنا وہ اس پہ اللہ کا نام لکھ دے گا وہ لکھ رہے گا تو اس کو پہن لینا ابو بکر صدیق گھر سے رخصد ہوتا ہے وہ لکھوانے جا رہا ہے راستے میں حیال آتا ہے اگر نام اللہ کا ہو اور میرے نبی کا نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا راستے میں سوچ لیا میں اس پہ اللہ کا بھی نام لکھواؤں گا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر رسول اللہ کے بھی نام لکھواؤں گا دونوں نام لکھ دیئے گے جس وقت ابو بکر صدیق انگوٹھی بنوا کر واپس تشریف لاتا ہے میرے نبی کے ہاتھ میں دیتا ہے اس پر دو نام نہیں تھے بلکہ اس پر تین نام تھے پہلے لکھا ہوا اللہ تھا پھر اس کے بعد محمد تھا نیچے ابو بکر تھا حضور حیران تھے میں نے تو تجھے اللہ کے نام تک کہا تھا تو نے تو میرا بھی لکھ دیا تو نے تو اپنا بھی لکھ دیا جس وقت یہ کہا تو نے تو اپنا بھی لکھ دیا ابو بکر صدیق کے پسینے چھوٹ گئے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کا لکھوایا ہے اللہ کا لکھوایا ہے میں نے اپنا نہیں لکھوایا حضور نے کہا تجھے کہا تھا تو رب کا نام لکھوا دے کہا یہ نہیں ہو سکتا تھا میں اللہ کا لکھوا دوں اور آپ کا چھوڑ دوں کیونکہ رب نے کہا تھا جدر میرا ذکر ہے ادھر تیرا ذکر ہے اس لیے میں نے اس حدیث کا سوچتے ہوئے آپ کا بھی لکھوا دیا اللہ کا بھی لکھوا دیا حضور نے پوچھا ابو بکر تیرا نام کہاں سے آ گیا نگاہیں نیچے ہو گئی کہا یا رسول اللہ یہ میں نے نہیں لکھوایا اوپر سے جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ کہتے ہیں ابو بکر نے نہیں لکھوایا لیکن رب چاہتا تھا اگر ابو بکر یہ کہتا ہے اللہ تیرا نام ہو اور نبی کا نام نہ ہو یہ مجھے گوارہ نہیں اس طرح اللہ نے بھی کہا اے ابو بکر میرا بھی نام ہو تیرا بھی نام ہو اور ابو بکر کا نہ ہو یہ رب کو بھی گوارہ نہیں تو نے اللہ کے نبی کا لکھوا دیا میں نے ابو بکر صدیق کا لکھوا دیا وہ انگوٹھی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی موت کے وقت تک پہنی ہوئی تھی اور جہاں پر بتایا گیا تھا اللہ کا نام بھی ہے نیچے محمد بھی ہے نیچے ابو بکر بھی ہے دنیا کے سامنے بتانے کے بھی یہ کہ نبی کا شاگر دنیا میں بھی رہتا ہے آخرت میں بھی رہتا ہے اور رب کبھی ان کو نہیں توڑتا ہمیشہ ان کو جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے اس لیے میرات کی تفضیق کرتا ہے سوچنے کے بغیر تدبر کے بغیر اور پوری امت کو یہ سکھا گیا ہے دین کے معاملہ میں سوچنے والا بدبخت ہوتا ہے چھوٹا سو لفظ دین کے معاملہ میں سوچنے والا بدبخت ہوتا ہے جو یہ کہے میں مشورہ کر کر اس پر عمل کروں یا نہ کروں سوچوں گا یہ کام کروں نہ کروں سوچوں گا یہ کام اچھا ہے کہ میں اچھا سوچوں گا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں دین میں مشورہ نہیں ہے دین کرنے میں عمل کرنے میں سنت پہ چلنے میں کوئی مشورہ نہیں ہے سب سے بڑا بدبخت وہ ہوتا ہے جو دین کے اندر ٹائم لے لے کے میں ٹائم لیتا ہوں مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا یہ کروں یا نہ کروں سیدنا ابو بکر صدیق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میری دنیا کا یار یہ ہے زمین کا یار یہ ہے اور ہر مومن جس وقت پیتا ہوتا ہے اس کی جو ناف ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی مٹی باقی رہ جاتی ہے آپ اس ناف میں ہاتھ لگائیں آپ کو پتہ چلے گا اندر سے ہلکی پھلکی میل اور کچھرا نکلتا رہتا ہے یہ اس مٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے رب بتاتے ہیں جس زمین سے یہ پیدا ہوا اس کی ناف کے اندر اس کا سیمپل چھوڑ دیا جائے تاکہ جب یہ فوت ہو جائے اس وقت یہ مٹی اس مٹی سے ملا دی جائے میرے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم میری اور ابو بکر کی مٹی کو زمین کی ایک جگہ سے اٹھایا منہا خلقنا ابو بکر کی مٹی بھی وہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی بھی وہی اس جگہ سے وہ مٹی لی گئی اس جگہ سے یہ مٹی لی گئی اور میرے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے ایمان لانے پر فرمایا فرشتوں نے اتر کر مجھے مبارک بات تھی اللہ تیری محنت کو قبول کر چکے ہیں اور تیری زبان کی سچائی ابو بکر صدیق کے ذہن کے اندر منتقل ہو گئی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یار سفر جو تھا ہر وقت آپ کی جستجو میں رہتا تھا آپ کی ذکر میں رہتا تھا یہاں تک کہ کسی نے سوال کیا اوری دنیا پر اس کی زمین پر ان کے خزانوں پر شاہ جہانیوں پر زیب و زیدت پر اے ابو بکر کھڑا ہو کر یہ بتا ساری دنیا کے اندر تجھے کون سی چیز پسند ہوگی کس چیز سے تو محبت کرے گا کون سی چیز تجھے سکون دے گی کون سی چیز تیرے اندر تمانیت پیدا کرے گی کون سی چیز تیرے مسائل کو حل کرے گی اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا ان نظر الہ وجہ رسول اللہ میں صرف اپنے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتا جاؤں مجھے یہ سکون ہوتا ان نظر الہ وجہ رسول اللہ رسول اللہ کا چہرہ ان نظر الہ وجہ رسول اللہ میں اس کی طرف دیکھتا جاؤں علماء نے کہا اس کی خواہش کا رب نے اتنا بڑا اکرام کر دیا کہ دنیا میں نبی کا چہرہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے اور اس وقت قبر میں بھی حالت اس طرح کی ہے وہ اللہ کے نبی کے چہرے کو اس طرح ہی دیکھتا جا رہا ہے اور اس طرف پڑا ہوا ہے اور صحابی کی خواہش کو رب نے اس طرح پورا کر دیا ہے کہ نبی کا چہرہ ہو میری آنکھ ہو وہ مجھے نظر آتا جائے میں اس کو دیکھتا جاؤں یہ میرا سکون ہے آج نبی کا چہرہ کوئی بنا کے آتا ہے تو لوگ اس کو دہشتگردی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہر بندہ کراچی کے اندر علماء کا جو قتل عام ہوتا ہے ایک دو دن پہلے میں وہاں سے ہو کر آیا جو عالم اپنی گاڑی پہ چلتا ہے اس کی گاڑی رکھ جاتی ہے جس نے ٹوپی پہنی ہے وہاں کی رنجرز اس کو روک دیتی ہے جس نے رومال پہنا ہے لوگ اس کو روک دیتے ہیں جس نے داڑی رکھی ہے لوگ اس کو روک دیتے ہیں جو دنیا دار طبقہ ہے کوئی بندہ اس کو روکنے کی جسارت نہیں کرتا اور کھڑے کر کر سوال کر دی جاتے ہیں کوئی طالبان سے تعلق کوئی جہاد سے تعلق کسی تنظیم سے تعلق ایک وقت تھا جب ابو بکر اس زمین پہ آ کر کہتا تھا النظر الہ وچھ رسول اللہ نبی تیرا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھ ہو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں میرے لئے سکون کی بات یہ ہے اس وقت پوری دنیا میں سکون عامہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ کی مثال تھی وہاں پر ہر سبزی اپنا ذائقہ لاتی تھی ہر پھل اپنا ذائقہ لاتا تھا کبھی گندم کم نہیں ہوئی کبھی کماد کم نہیں ہوا کبھی شگر ملو پہ کہتان نہیں آیا کبھی رائس ملز پہ کہتان نہیں آیا کبھی ڈیم کے اندر کہتان نہیں پڑا کبھی سمندر میں کمی نہیں آئی کبھی نہیں آئی کبھی بجلی کے دیگر معاملات میں کوئی مسئلہ نہیں بنا اس لیے کہ چہنے والا ابو بکر تھا اور جس کو چاہا گیا تھا وہ رسول اللہ کی ذات تھی امام تھا مقتدی تھا دونوں رب کے تھے دونوں بندے تھے دونوں عبادت پہ تھے دونوں نظارت پہ تھے دونوں اسلام پر تھے دونوں دین پر تھے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتے تھے فرداش کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے اس وقت کے یہ حالت تھی اور آج کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانہ میں عالم اللہ کے نبی کے چہرے کو کیا دیکھ سکتا ہے اس کی شدیح بنانے والے علماء اور طلباء ہیں ان کے چہرے کو دیکھنا برداشت نہیں ہوتا مذہب پر اسلام پر یہودیوں کی یلغار بچ گئی ہے تمام اسلامی مذاہد کی جماعتیں جتنے بھی مذاہب اسلامیہ ہیں سیاستانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں مگر کوئی ان کو ملانے پر تیار نہیں آج وہ وقت آ گیا ہے کہ رسول اللہ کو بھی روت کر دیا گیا اور آپ کی امت کو چہروں کو مساہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسلامی ممالک کے اندر جو بندے ہمارے امام بننا چاہتے ہیں وہ مذہب والوں سے امان والوں سے تبلیغ والوں سے طلباء سے علماء سے اتحاد کرتے ہوئے بھی لرستے ہیں اور ان پر یہودیوں کی یلغار ہے اگر تم نے کسی مذہب والے کو دوست پنایا یا اس سے تم نے ایڈجسمن کر لی یاد رکھو ہم یہودی تمہاری امداد بند کر دیں گے ایک وہ وقت تھا ابو بکر کی خلافت تھی جب آپ نے کہا تھا میں نبی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور ایک یہ وقت ہے جب ابو بکر صدیق کے نظام کو زندگی اسے ہٹا دیا گیا اور آج کوئی بندہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیح دیکھنے پر تیار نہیں ہوتا منتصند حکمرانوں سے کہتا ہے تم نے کبھی بھی کسی عالم سے سمجھوتا کیا یا طالب علم سے کیا یا مجاہد سے کیا یاد رکھو ہم تمہیں حکومت میں اقتدار میں نہیں لائیں گے کبھی برداشت نہیں کریں گے یہ وقت پاکستان کی اس دھرتی پر موجود ہے اور جہاں پر علماء تیار ہو کر آتے ہیں عوام پر ان کے اثرات پڑھتے ہیں ان علماء کو شہید کر دیا جاتا ہے اقابر کی جماعتیں دستردہ اللہ کے ہاں شہادت پاتی جا رہی ہیں اس وقت کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ نظام زندگی آپ کو بھی لانا پڑے گا جس میں آپ نے کہا تھا اللہ کے نبی مجھے سکون یہ ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی زندگی کو دیکھنے جاؤں اور آپ کو بھی سکون تب ہوگا جب نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کی آنکھوں میں رچ جائے بست جائے ٹک جائے اور آپ کی آنکھ دیکھیں تو ٹھنڈی ہو جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قررہ تو آئی نہیں فی السلام میری امت مجھے ٹھنڈک پہچاؤ مجھے راحت پہچاؤ مجھے سکون پہچاؤ میرے درجے کو بلند کرو میرے درجے کی بلندی کی دعا کرو میرا رب میرے مقام کو اور اونچا کرتا جائے وہ تب ہوگا جب میری امت نماز پڑھتی جائے گی اور اللہ کے نبی کی آنکھ تھنڈی ہوتی جائے گی یہ کون سی آنکھ تھنڈی کی جاتی ہے جب اسلامی ملک میں رسول اللہ کو بھی دور کیا گیا صحابہ کو دور کیا گیا طلبہ کو دور کیا گیا علماء کو دور کیا گیا مدارس سے ہٹایا گیا مساجد سے ہٹایا گیا اور تمام دنیا کو اس نہجت لائے گیا کہ دین دار طبقے سے دور ہو جاؤ دین والوں سے دور ہو جاؤ ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی شامت کیا آئے گی یہ جہودی تمہارا غلہ بند کر دے گا ایک دھمکی آج مسلمان کو ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ کی قسم چار مہینے کی عمر میں روٹی بھی لکھ دی جاتی ہے چار مہینے کی عمر میں علم بھی لکھ دیا جاتا ہے چار مہینے کی عمر میں رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے چار مہینے کی عمر میں موت بھی لکھ دی جاتی ہے چار مہینے کی عمر میں تقدیریں لکھ دی جاتی ہیں اس حدیث کو پڑھو اللہ کی قسم کوئی بندہ نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ رزق پورا نہ کرے ایک دہریہ کھڑا تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا اس نے ایک مسلمان سے کہا یہ میرے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے تو بتا کہ یہ میں کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا مسلمان نے کہا کہ تیری تقدیر میں ہوگا تو تو کھائے گا نہیں ہوگا تو تو نہیں کھا سکتا دہریہ اس کو کہتا ہے کہ تقدیر تیرا رب بناتا ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ٹکڑا میں کھاؤں گا اور تیرا اللہ یہ مجھ سے چھین نہیں سکتا بات ہو گئی روٹی اٹھا لی داتوں میں دے دی چبا لی اور دعویٰ کرتا گیا کہ یہ میں کھاؤں گا میری تقدیر میں ہے کہ نہیں مجھے اس سے کوئی غرض و غایت نہیں اور تیرا اللہ یہ مجھ سے نہیں چھین سکتا جب یقین آگیا تو مسلمان کہنے لگا اگر تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ لکمہ تیرا ہے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ لکمہ تیرا نہیں ہے مناظرہ مقالیمہ عمل شروع ہو گیا روٹی ڈال دی گئی چبا لی گئی اندر چڑی گئی مسلمان دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کو کہتا ہے دیکھ تجھے کہا تھا یہ میں کھاؤں گا تیرا رب کھین نہیں سکتا تو کہتا تھا میری تقدیر نہیں میں کہتا تھا میرا حصہ ہے تو کہتا تھا میرا رب نہیں کھلائے گا میں کہتا تھا میں خود کھا سکتا ہوں اب مسلمان پریشان جنگل کی طرف بڑھتے ہیں جنگل کے درخت آتے ہیں وہاں پہ ایک پرندہ آتا ہے اس کے سامنے وہ کافر بھی ہے مسلمان بھی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ رزق تیرا نہیں وہ دعویٰ کرتا ہے یہ رزق میرا ہے وہ حلق میں اتار چکا ہے پرندہ جس وقت قریب آ کے بیٹھا اس تہریے کو الٹی ہو گئی وہ نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ کھایا ہوا تھا وہ بھی باہر نکل پڑا اور پرندہ اوپر سے آتا ہے اس تہریے کے سامنے وہ رزق کھاتا ہے کھانے کے بعد وہ مسلمان اس کو کہتا ہے دیکھ میں نے کہا تھا یہ رزق تیرا نہیں ہے یہ رزق اللہ تب سے لے دے گا تُو نے کہا تھا یہ رزق میرا ہے تُو نے چبا لیا تُو نے سب کچھ کر لیا مگر اللہ نے تجھے الٹی کروا کر پرندے کو کھلوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ رزق ہے اور لکھا ہوا ہے آگے نہیں ہو سکتا پیچھے نہیں ہو سکتا اور تہریہ اس کی قدموں میں پڑھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کی قسم یہ روٹی کا مسئلہ ہے جس نے آج مسلمان کو مسلح سے دور کر دیا یہ روٹی کا مسئلہ ہے جس نے قرآن سے دور کر دیا یہ روٹی کا مسئلہ ہے جس نے اول ٹیم لگانے پر مجبور کر دیا یہ روٹی کا مسئلہ ہے جس نے مسجدوں کی نماز سے مدرسوں کے عامال سے قروانیوں کے نظام سے جہاد کے میدانوں سے بیوی کے حفظے ماں باپ کے حفظے ہر چیز کے حفظے آج مسلمان کو مجبور کر دیا ہے کہ تُو نے روٹی پوری کرنی ہے نماز چھوڑ دے تُو نے روٹی پوری کرنی ہے دین چھوڑ دے تُو نے روٹی پوری کرنی ہے تو چھوڑ دے اب داڑی والے کو کہتا ہے نوکری کر جس کی داڑی ہے وہ کہتا ہے تُو نوکری نہیں کر سکتا داڑی منڈوا کر آ پینٹ کوٹ پین کر آ تھری بیس پین کر آ یہ کر کر آ وہ کر کر آ نبی کے دین کو اوپر سے نیچے کر دیا ادھر سے ادھر کر دیا تحریف ہو گئی تبدیلی ہو گئی سب کچھ ہو گیا اس بنیاد تر میری جاپ ہے اگر جاپ نہیں تو روٹی نہیں روٹی نہیں تو زندگی نہیں لیکن مسلمان اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا کہ رزق لکھ دیا گیا اور آج یہودی کہتے ہیں کسی مذہب والوں سے آپ نے اپنا اتحاد نہیں کرنا اتحاد کرو گے تو یہودین آج بند کرے گا روٹی بند کرے گا رزق بند کرے گا سب کچھ بند کرے گا اسی دور کے اندر آج مسلمانہ میں عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس کے نہٹ سے ہٹا کر لے آئے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ دور تھا جب عبداللہ بن عبی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیوں کا اظہار کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مال مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوئی تک ابو بکر صدیق نے قربان کر دی میرے نبی علیہ السلام کھڑے تھے یہ قرآن اتر گیا وَسَيُ جَنَّبُ حَلْعَدْقَى الَّذِي يُقْطِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى الْقَریبِ اللہ اس کو بچائے گا جہنم سے جس نے اپنے مال کو دے کر تقوی اختیار کیا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا اور کوئی بندہ اس نعمت کو اللہ کے سوا نہیں چاہتا إِلَّا بْتِغَا عَوَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى صرف اللہ کی ذات کی خاطر وہ دیتا ہے وَالَصَوْفَ يَرْزَا ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے ہمارے نبی کو کیا کہا وَالَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْزَا اللہ ان قریب تجھے راضی کرے گا اور ابو بکر صدیق سے کہا وَالَصَوْفَ يَرْزَا ان قریب تو بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا وہ بھی رضا ہے یہ بھی رضا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی آمد سے زمین پر اسلام کا ایک نظام برپا ہوا اور رسول اللہ کی جس تقت وفات ہوئی ابو بکر صدیق نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کی قسم جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے وہ انتقال کر کے ہیں جو رب کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ جائے کہ اللہ زندہ ہیں اور حی ان قیوم ہیں ان کو سجدے کریں پھر ابو بکر صدیق نے کہا تھا آج میں تمہارا خلیفہ اسلام بنا دیا گیا ہو اللہ کی قسم میں اپنی نظروں میں جو کچھ بھی ہوں مگر تمہارا امیر ہوں اگر غلطی کروں مجھے بتا دینا اچھائی کروں مجھے بتا دینا اور میرے نزدیک سب سے کمزور آدمی بھی اور جو سب سے قویر اور بڑا آدمی ہے وہ میرے نزدیک سب سے کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے کر اس کے حق والے کو نہ دے سیدنا ابو بکر صدیق راستے میں چلتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق ادھر آ صحابہ آگے مجمع لگ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایسا آدمی ہو جس کو دنیا میں اللہ کہے کہ دنیا چاہتا ہے تو دنیا میں رہ جاؤ آخرت چاہتا ہے تو آخرت میں چلا جاؤ اور وہ بندہ اپنے اللہ سے کہتا ہے کہ میں دنیا کو نہیں آخرت کو چاہتا ہوں یہ بات ہوئی تو ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے صحابہ دیکھ رہے ابو بکر کو کیا ہو گیا میرے نبی علیہ وسلم نے بھی دیکھا ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ جس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کیا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے اور یہ نبی کی وفات ہونے والی ہے اس وقت ان کی برداشت میں نہیں آیا اور آنسو نکلنے لگ پڑے مگر کوئی اور صحابی اس وقت نہیں سمجھ سکا اس لئے وہ پریشان تھے ابو بکر کیوں روتے ہیں رسول اللہ نے ابو بکر کے ہاتھ میں پکڑ کر کر کھا انتہ عالم الناس تو سب سے بڑا عالم ہے تو نے میرے اشاروں سے میری موت کو سمجھ لیا ہے اس لئے آج کے بعد جس جگہ ابو بکر ہو وہاں پر کوئی اور بندہ امامت نہیں کروا سکتا اور ابو بکر صدیق کا حق یہ ہے کہ اگر نبی نہ ہو اللہ کی قسم صرف ابو بکر صدیق وہاں پر امامت کروائے گا اور ایک عورت میں آ کر کہا یا رسول اللہ اگر میں آئندہ سال آؤ اور آپ اس جگہ موجود نہ ہو میں مسئلہ کس سے پوچھوں میرے نبی نے کہا اگر میں اس جگہ نہ ہوا میری جگہ پر میری سیٹ پر میری منصب پر میری نیابت پر میری امامت پر ابو بکر صدیق بیٹھا ہوگا تو ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا اور یہ مسئلہ اس سے پوچھ جانا میرے نبی جس وقت مسجد نبی کی تعمیر کرتے ہیں اللہ کے نبی اینٹ لگاتے ہیں پھر ابو بکر کو بلاتے ہیں اور بلا کر یہ کہتے ہیں اب تیری باری ہے تو اس اینٹ کو لگا لے یہاں پر بھی خلافت کا اشارہ تھا میرے نبی علیہ السلام جس وقت ہجرت کرتے ہیں بندے دو تھے کام بھی دو تھے ایک طرف حضرت علی تھے دوسری طرف سجدنا ابو بکر صدیق تھے میرے نبی نے کہا علی تو میرے بستے پر سو جا ابو بکر صدیق تو میرے ساتھ چل اب یہاں پر علماء نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے ایک توجہ ابو بکر کی ہے دوسری توجہ حضرت علی کی ہے وہ بھی صحابی ہیں یہ بھی صحابی ہیں یہ رسول اللہ کے سسر ہیں وہ نبی کے داماد ہیں یہ نبی کے باپ کی جگہ ہیں وہ نبی کے بیٹے کی جگہ ہیں یہ نبی کے بستر پر ہیں وہ نبی کے سفر پہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں سفر کے اندر دشمنوں کا اتفاہ کرنا ہے وہ قام سیدنا ابو بکر صدیق سے لیا گیا اور ادھر حضرت علی کو سلایا گیا ظاہر ہے نین اس وقت آتی ہے جب بندے کو سکون ہوتا ہے اتمنان ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت علی حضور کے بستر پر بڑے سکون سے سو گئے اور صبح اٹھ کر قسم اٹھائی اللہ کی قسم یہ نین مجھے کبھی نہیں آئی اور ادھر ابو بکر صدیق بہتر گھنٹے تک نبی کی حفاظت کر کر جاکتے رہے اور کہتے رہے خدا کی قسم آج تک میں جب تک بیدار رہا مجھے بیداری میں اتنا سکون کبھی نہیں آیا جتنا سکون کے رسول اللہ کے ساتھ مجھے بیدار رہنے کے اندر آیا ہے آپ کو دیکھنے کے اندر آیا ہے وہاں پر بھی کام ابو بکر صدیق سے لیا حضرت علی سے لیا مگر زیادہ کام سیدنا ابو بکر صدیق کے سپرد کیا گیا حفاظت کا ذمہ ان کو دیا گیا رات کو پہراداری ان کے ذمہ دن کو دیکھ پھال ان کے ذمہ روٹی کا مسئلہ ان کے ذمہ پانی کا مسئلہ ان کے ذمہ دودھ کا مسئلہ ان کے ذمہ تھقابت کا مسئلہ ان کے ذمہ لباس کا بدلہ ان کے ذمہ برطن کا مسئلہ ان کے ذمہ کھانے کا مسئلہ ان کے ذمہ پیشاپ کا مسئلہ قضائے حاجت کا مسئلہ صفائی کا مسئلہ ہر چیز کا مسئلہ ابو بکر صدیق کے حوالے کر کر دنیا کو بتا دیا گیا کام وہ بھی ہے جو حضرت علی سے لیا گیا کام وہ بھی ہے جو ابو بکر سے لیا گیا مگر ابو بکر سے جو کام لیا گیا وہ اس بھی زیادہ لیا گیا کہ ابو بکر کا عہدہ بڑا تھا رتبہ بڑا تھا امامت تھی حضور کے بعد خلافت تھی نیابت تھی نبی کے بعد درجہ تھا یار تھے غار کے اندر بھی یار تھے مزار میں بھی یار ہوں گے آخرت میں بھی اس لیے میرے نبی کی دثبت دنیا کے اندر بھی دی گئی قبر میں بھی دی گئی آخرت دی گئی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال تھی ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہوئی نبی جب بیمار ہوئے پندرہ دن پہلے بخار آیا ابو بکر جب بیمار ہوئے پندرہ دن پہلے بخار آیا نبی جس وقت شہید ہوئے دنیا سے گئے آپ کو یہودی نے زہر دیا ابو بکر صدیق بھی جب دنیا سے گئے یہودی نے زہر دیا نبی جس وقت کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی اس زہر کے کھانے میں شریک تھا ابو بکر جس وقت کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی ان کے کھانے میں شریک تھا نبی نے وفات کے وقت مسواق مانگی چبائی سیدہ آشا نے ابو بکر صدیق نے مسواق مانگی چبائی سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا وفات کا دن پیر کا دن تھا ابو بکر صدیق کی وفات کا دن پیر کا دن تھا نبی کی بیٹی فاطمہ اگر چکی پیستی ہے ابو بکر کی بیٹی اسما بنت ابی بکر ہجرت میں رسول اللہ کی خدمت کرتی ہے نبی کی بیٹی فاطمہ کو غلام کوئی نہیں ملا غلام کوئی نہیں ملا نبی علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ابو بکر صدیق کی قبر ہے ستر ہزار فرشتے نبی کی قبر پہ آتے ہیں تو ستر ہزار فرشتے ابو بکر کی قبر پہ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کو جتنے کفن میں کپڑا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کو بھی اس طرح کی کفن میں کپڑا دیا گیا نبی کا جنازہ جس چرپائی پہ اٹھایا گیا اس وقت بھی سیدنا ابو بکر صدیق کا جنازہ اس چرپائی پہ اٹھایا گیا نبی کو جس طرح غسل بیا گیا ابو بکر صدیق کو بھی اس طرح غسل بیا گیا نبی کی نماز جنازہ کے اندر جو ترتیب تھی وہی سیدنا ابو بکر صدیق کے جنازہ میں تھی مگر نبی کے جنازہ میں امام کوئی نہیں تھا صدیق اکبر کے جنازہ میں امام تھے اور نبی کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ امام بن بھی نہیں سکتا اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اختلاف ہو گیا نبی کو کس دگا تفنائے یہاں تک اختلاف ہوتے ہوئے کئی مسئلے بڑھ گئے ابو بکر نے کہا میں نے سنا ہے نبی کی جہاں پہ وفات ہوتی ہے وہ نبی کی قبر ہوتی ہے لہذا حجرہ آشا میں رسول اللہ کی تقفیم کر دی گئی ابو بکر صدیق قرب انتقال ہوا اختلاف ہوا ان کو کہاں پہ تفنائے جائے مشورہ کوئی نہیں ہو سکا فیصلہ کوئی نہیں ہو سکا اچانک اللہ کے فرشتوں کی آواز آئی اوزر الحبیبہ ار الحبیبی حبیب کو حبیب سے ملا دو شاگرد کو امام سے ملا دو شاگرد کو استاد سے ملا دو بچے کو باپ سے ملا دو امت کو نبی سے ملا دو جنتی کو جنتی سے ملا لو دنیا میں نبیوں کے بعد کے سردار کو نبی سے ملا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ عطا کر دیا گیا اس طرح نبی کے بعد صدیق اکبر کے ٹکڑے کو بھی ریاض الجنہ کا ٹکڑا بنایا گیا نبی علیہ السلام قیامت کا دن اٹھیں گے پیچھے آپ کے ابو بکر صدیق ہوں گے نبی آگے دیکھ رہے ہوں گے ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے نبی روزت اور رسول کے اوپر سے گزریں گے جس وقت صدیق اکبر آپ کے ساتھ گزریں گے یہاں تک کہ حوزِ کسر کا مقام جس وقت آئے گا نبی علیہ السلام جگ سے پانی نکالیں گے ایک گلاس ابو بکر پکڑے گا دوسرا گلاس سے یہ طرح عمر پکڑیں گے اور یہاں تک علماء نے دیکھ دیا ہے آدم بھی ان کے ہاتھوں سے آکر پانی پیے گا انبیاء بھی ان صحابہ کے ہاتھوں سے پانی پیے گے ابراہیم بھی ان کے ہاتھوں سے پانی پیے گے اسماعیل بھی ان کے ہاتھوں سے پانی پیے گے اور حضرت علی بھی پییں گے اور یہ پلائیں گے حضرت علی پییں گے یہ پلائیں گے اور رسول اکرم علیہ السلام کے ان صحابہ کی جگہ آج امت کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ الیکشن کے دور میں امت کی نظریں تبدیلی انقلاب پر اوپر لگی ہوئی ہیں وہ تب آ سکتا ہے جب آپ نے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کر اور اس میں نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر دی اور وہ وقت بھی تھا جب رسول اللہ کی نبوت گئی سیدنا ابو بکر صدیق کو حلیفہ بنا دیا گیا دن کو کام کرتے تھے رات کو کام جاتے تھے لڑک جاتے تھے اور یہ کہاں کرتے تھے ابو بکر تجھے کتنا بڑا کام دیا گیا ہے تو کوئی گہاز کا تنکہ ہوتا تجھے جنوار کھا جاتا نہ تیرا مسئلہ بنتا نہ جنت کا مسئلہ بنتا نہ کوئی ایسا مسئلہ بنتا اب بھی آپ امارت کی طرف بڑھ لیں سربراہی کی طرف بڑھ لیں حکومت کی طرف بڑھ لیں ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ جو حکومت ہے امارت ہے یہ عذاب ہے اور یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی نعمت اس لیے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دنیا دار طبقہ بھی اور دین دار طبقہ بھی اللہ والو سے دور ہے اور اولیاء کی صحبت سے محروم ہو چکا ہے اور دعائیں کروانے کے اندر بھی نہیں جانا چاہتا اور یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک کی تقدیر کو تبدیل کر دیں گے ہمارے حکمران اب حکمرانوں کی تقدیر کو کون تبدیل کرے گا کبھی یہ بھی سوچا ان کی تمام چیزوں کو کون بدلے گا ان کو کون بدلے گا وہ کوئی اللہ سے وہ سیٹیفکیٹ لے کر نہیں آئے جو صحابہ اکرام لے کر آئے تھے کہ میں تم سے راضی ہوں تم مجھ سے راضی ہو جو مرضی کرتے چاہو اصحاب کی طرح یہ کس طرح ہو سکتے جنگ بدر ہوئی صحابہ شہید ہو گئے میرے نبی علیہ السلام کی طرح یہ الفاظ ہے اعملو ماشئتم قد غفرت لکم جو جو بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے جو چاہے کرتا رہے اللہ نے اس کی مفرد کر دی ہے اور اللہ کی قسم آئندہ کبھی ان سے برائی نہیں ہو سکتی یہ گرنٹی اللہ نے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی اعملو ماشئتم قد غفرت لکم جو چاہو کرو جو چاہو کرو اگر اس مجمع میں میں فتوہ دے دوں کہ جو چاہو کرو تو اللہ کی قسم میرے سمیت ہم سارے دین کو سب سے پہلے چھوڑے اور آج کہتے ہیں صحابہ کا دور اندھیرے کا تھا صحابہ کا دور نقصان کا تھا صحابہ کے دور میں درقی نہیں تھی صحابہ کے دور میں اس چیزوں کا مسئلہ نہیں تھا لیکن نبی نے گرنٹی دے دی اعملو ماشئتم جو چاہو تم کرو سب صحابہ جو چاہو تم کرو قد غفرت لکم اللہ نے اس بدر کی جنگ کے اندر تمہاری مفرد کر دی ہے جو زندہ صحابہ اس پیدان سے اٹھ کر جاتے ہیں اگر وہ چاہتے برائی کے اوپر جانا چاہتے وہ جا سکتے تھے مگر جس نے گرنٹی دی اتنے خوبصورت الفاظ کی گرنٹی تھی جو چاہو تم کرو اللہ تمہاری مفرد کر چکا ہے ایندہ تمہیں گناہ کی توفیق نہیں ہوگی یہ حکمران اس گرنٹی پہ نہیں آسکتے اور آپ اگر یہ کہیں صحابہ کا دور تاریخ تھا وہ نازد دور تھا مسائل تھے کوئی ترقی نہیں تھی کوئی اروج نہیں تھا کوئی زوال نہیں تھا یہ گوشت نہیں تھے یہ نعمتیں نہیں تھیں یہ جواہرات کم تھے یہ زینتیں کم تھیں یہ گاڑیاں نہیں تھیں یہ چیزیں کوئی نہیں تھیں تو یاد رکھو کہ صحابہ کناعت پسند تھے صحابہ کناعت پسند تھے اور آپ بھی اگر کناعت پسند بن جاؤ گے تو سارا گھر خالی کر دو گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرز زندگی ہے الیکشن میں ایک ہفتہ باقی ہے اللہ کرے ہو جائیں اور پھر آپ تمام حضرات اپنے اللہ سے اس امانت کو ادا کرنے سے پہلے استخارہ کرو اور اللہ سے پوچھ کر یہ مشورہ کرو کہ ہم کس کو دیں کون ہے جس کے ہاں نور آئے گا روشنی آئے گی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں وہ کون کون نہیں ہے کوئی بندہ اس طرح نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ ہماری اس طلب کے اوپر ہمارا فیصلہ فرما دیں گے ہمارا رونا ہمارا دھونا غم کے آنسوں ذکر کے آنسوں ندامت کے آنسوں اور اس طرح کے ملک کے حالات میں کریچی کے اندر بیس پندر جس دن مر جاتے ہیں تو سننے والا کہتا ہے یہ تو روزانہ کا مسئلہ ہے جس دن نہیں مرتے تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا کہ یہاں کوئی بندہ مراتے ہیں قرآن بیس میں سے پندرہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں چار پانچ بچہرے ویسے چلے جاتے ہیں یہ پندرہ بیس علماء طلباء عوام شہادتیں پاتے جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی ہماری امیدیں یہ ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی تبدیلی آجائی یہاں پہ انقلاب آجائے گا اس لیے یہ زلزلے کے جھٹکے بلوچستان میں لاہور میں کریچی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں اور یہ علامت ہے اس بات کی کوئی بدبخت ایسا ہے جو اس ملک کی تقدیر پر بہت گندی سوٹ لے کر مسلط ہونا چاہتا ہے اور وہ یہاں کے اسلامی نظام کو قرآن کو شریعت کو صحابہ کے دور کو نماز کے مسئلے کو مسجد کی عظمت کو آپ کے جہاد کو قربانیوں کی سمت ملا کر کوئی تباہی کے منظر پہ لا کر یہودیوں سے کوئی بڑا معاملہ پہ کرنے والا ہے اور سیکولر نظام کے تحت کوئی ایسی ازادی دینے والا ہے جس سے پہلے ہی اللہ نے زمین کے پہاڑ اس کے فرش عرش کو ہلا کر آپ کو متنبع کر دیا ہے کہ اس لیے آگاہ ہو جاؤ توبہ کر لو استغفار کر لو اور اللہ سے کہہ دو اللہ جو مرضی آ جائے خدا کے لئے تو ہم پہ رحم کر دے ہم میں سکت نہیں بھروسہ نہیں ہمارے اندر یہ بھرداشت نہیں استعداد نہیں کوئی قوت نہیں کوئی طاقت نہیں کہ ہم کہیں یہ پانچ حکمران آ رہے ہیں پانچ ملک بدل دیں گے ہمارا کام نہیں اللہ حکمران ہے اللہ بادشاہ ہے اللہ سے طلب ہے اللہ سے نیت ہے اللہ سے اہدا ہے اللہ سے مرتبت ہے اس لیے قنوط نازلہ پڑھو استحارے کرو توبہ کرو اور رسول اللہ کے صحابی کا وہ فرمان کہ اللہ مجھے صرف نبی کا چیرہ پسند ہے آپ کو جذوہ لے کر آؤ علماء سے نفرت نہ کرو طلباء سے نفرت نہ کرو مذہبی لوگوں سے نفرت نہ کرو اور یہ سوچو کہ اس طفعہ وہ کون سی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کی جماعتیں مذہبی جماعتیں جس وقت سیٹ ایڈیسپنٹ کے لیے اسمبلیوں میں جاتی ہیں لوگوں کے پاس جاتی ہیں وہ آگے سے جھنڈیاں دکھا کر کہتے ہیں ہم آپ سے متفق نہیں ہو سکتے یہ ہمارے ملک پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے یہودیوں کا بہت بڑا پلین ہے کہ ہم بالکل اس حملی سے اس بندے کو آؤٹ کر دیں جس میں ذرا سی ایمان کی بو آتی ہو لہٰذا جو حکمران آئے بالکل مذہبی جماعتوں سے علیدہ ہو طلباء سے علیدہ ہو مجاہدین سے علیدہ ہو اللہ ہمارے ملک کو نقصان سے بچائے اور اللہ ہمارے امبر کوئی رحم والا معاملہ فرما دے واختر تعوانا الحمدللہ رب العالمين